اسلام علیکم نمستے سسریع کال اینڈ ہیلو تو دوستوں ویلکم ہے آپ کا شاہر کے ویلوگ میں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ باتیں شیئر کرنے والا ہوں جو لوگ انڈیا سے سعودی عرب یا گلف میں کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں انڈیا کے ائرپورٹس میں یہ بھی نیا پرابلم چال ہو گیا ہے اگر آپ انڈیا سے سعودی عرب یا گلف کی کوئی بھی کنٹری جا رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ بہت بری طریقے سے پھس سکتے ہو یا پھر آپ گھر کو بیج دیے جاؤگے یا پھر آپ کورنٹین کر دیے جاؤگے تو دوستو میں یہ بات بولنے سے پہلے آپ کو ایک بھائی کا میسیج سناتا ہوں جو کہ میرے کو انسٹرگرام پہ آیا ہے وہ لوگ جو ہے انڈیا سے دوبائی کورنٹین دوبائی سے سعودی عرب آنے والے تھے لیکن ان کو ائرپورٹ سے باہر ڈھگل دیا گیا ہے وہ کیوں میں بھی آپ کو ان کے میسیج پڑھ کے سناتا ہوں بہت بڑی پرابلم ہو گئی آج میرے ساتھ تھوڑا ہیلپ کرو پلیز میری آج فلائٹ تھی پونے ٹو سارجہ دوبائی میں نے کل گیارہ جنوری کی ڈیٹ میں آٹی پی سی آر کروایا نیگٹیو آیا یعنی کہ بھائی صاحب نے آٹی پی سی آر باہر کروایا تھا وہ نیگٹیو تھا لیکن بٹ جب ائرپورٹ پر ریپیٹ ٹیسٹ آیا تو پوزیٹیو نکلا اور ان لوگوں نے ائرپورٹ کے باہر کر دیا میری ایک بار بھی بات نہیں سنی سنی نہ کچھ سیدھا باہر کر دیا یعنی کہ آپ جب انڈیا میں کوئی ایجنٹ کے پاس کام کر رہے ہیں تو وہ ایجنٹ سے پہلے بات کر لینا کیا بھائی ائرپورٹ میں پھر سے ہمارا ریپیٹ ٹیسٹ ہو رہا ہے یعنی کرونا کا ٹیسٹ پھر سے ہو رہا ہے یا ہم باہر سے ہی کر آ کے جائے یہ بات ضرور ہے آپ کو تو اس بات پہ میں نے ہیدر آباد ہیدر آباد میں ایک بھائی صاحب سے کانٹرٹ کیا ان سے پوچھا تو وہ بولتے ہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک ہی کرونا کا ٹیسٹ بہت ہو جاتا ہے تو یہ بھائی کو جو ہے پونے کے ائرپورٹ سے باہر کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ یہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے یعنی کہ لڑکے جتنے تھے میرے ساتھ فلائٹ میں بارہ لڑکوں کو پوزیٹیو بول کر باہر کر دیا اور سب کل کا ریپورٹ نیگٹیو ہے یعنی کہ یہ کچھ بارہ لڑکے تھے جو پونے سے شارجہ جا رہے تھے دوبائی دوبائی سے یہ لوگ سعودی عرب آنے والے تھے اب اس میں سے ایک بھائی تو سعودی آنے والے تھے دوسروں کا تو پتہ نہیں انہوں نے صرف بارہ لڑکوں کا بتایا ہے تو یہ بارہ کے بارہ لڑکوں کو باہر کر دیا گیا ہے حالانکہ انہوں نے پہلے سے ہی کرونا کا ٹیسٹ کرا کے رکھا تھا اس میں نیگٹیو تھا لیکن ائرپورٹ پر جو کرونا کا ٹیسٹ کرا گیا ریپیٹ ٹیسٹ کرا گیا تو اس میں پوزیٹیو باتا کے ان کو باہر کر دیا دیکھو بھائی اس میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا لقصان ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے اب آپ ائرپورٹ جانے کے بعد آپ کی فلائٹ میس ہو جاتی ہے تو آپ کا ٹکٹ ہو گیا کیونکہ غلط ہے آپ کی آپ ٹائم پہ پہنچے نہیں سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے تو اس سے اچھا ہے آپ کا ٹکٹ کا لقصان یا آپ کے پیسوں کا لقصان ہونے سے پہلے جس ایجنٹ کے پاس آپ کام کروا رہے ہیں اس ایجنٹ سے پہلے سے بات کر لیجئے کیا بھائی ہمارا ٹیسٹ پھر سے ائرپورٹ میں ہوگا دیکھو بھائی گورنمنٹ کے رول سے کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں چاہے وہ گلپ میں رہو یا انڈیا میں رہو گورنمنٹ کے جو رولز ہوتے ہیں یا ائرپورٹ کے جو رولز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں وجہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ نئے نئے مسئلے جو سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے تو ایجنٹ سے پہلے معلومات کر لیجئے اگر آپ کا کرونا کا ٹیسٹ ائرپورٹ میں ہو رہا ہے تو آپ کو پہلے جو آپ کو ایجنٹ بولتا ہے کہ یہاں سے کرا لو تو یہ بلکل بھی نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کا بہت بڑا لقصان ہے دیکھو یہ بارہ کے بارہ لوگ جو ہے واپس چلے گئے ہیں تو ان کا کتنا لقصان ہو گیا آپ سو سکتے ہیں ان کا ٹکٹ کا لقصان ہو گیا ان کا کرونا کا جو ٹیسٹ کر رہے تھے وہ لقصان ہو گیا یہ جو ویزا ویزا کا کام کر رہے تھے یہ ویزا کا تو آپ کا رہے گا لیکن فلائٹ کا ٹکٹ آپ کا اور کرونا کے جو ٹیسٹ کرواتے ہیں کم نہیں ہے بھائی دو آزار پچی سو روپیا انڈیا میں لیا جا رہے ڈبل ڈبل کرنے پہ پھر آپ کا پیسہ لیا جاتا ہے تو اس میں لقصان آپ کا ہے دیکھو یہ کام کرانے سے پہلے آپ کو ضروری بات ضرور دھیان رکھنا چاہیے یا پھر ایجنٹ سے یہ بولنا چاہیے کہ بھائی جب ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں اگر ہمارا پوزیٹیو آ جاتا ہے تو ہم کو ٹکٹ کا پیسہ چاہیے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریفنڈ والا ٹکٹ آپ کو بک کرنا ہوتا ہے یہ بات آپ ایجنٹ سے پہلے سے ہی کر لینا چاہیے ورنہ آپ پھر سے ایئرپورٹ اگر گھر جاؤ گے بارہ لوگوں کا پیسہ بولے تو آپ لگا سکتے ہو پچاس پچاس ہزار روپیا بھی لگا لو بارہ لوگوں کا تو کتنا نقصان ہو گیا یہ لوگوں کا اب ان کو کیا ہے پوزیٹیو بتا کر کے ایئرپورٹ سے باہر کر دیا گیا ان کی کچھ بھی نہیں مانی گئی تو جو بندہ پہلے ان کا کرونا کا ٹیسٹ کر رہا تھا وہ کس طریقے سے کر رہا تھا یا ٹیسٹ کر رہا بھی تھا یا نہیں تھا بس ایسے ریپورٹ بنا کے دے دیا ایسے بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے بھائی اگر آپ سوٹ انڈیا سے خاص کر کے کہ اس ٹائم پہ انڈیا سے باہر جا رہے کوئی بھی کنٹری تو جو ایجنڈ سے کام کرا رہے یا آپ خود کر رہے دھان سے کرíaں سب ایئرپورٹ میں نہیں ہے کچھ کچھ ایئرپورٹ میں ہیں اب یہاں تک اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ گلف کنٹری سے سعودی عرب سے اگر آپ انڈیا جا رہے ہیں اگر سعودی سے انڈیا جا رہے ہیں تو آپ ہیدر آباد ایئرپورٹ میں جائیں گے ادھر سے پی سی آر پیسٹ لے کر کے جاتے ہیں آپ اگر نیگٹیو رہتے ہیں تو دیکھو دو پرسنٹ لوگوں کو بولا گیا چونے میں نے کسی کو پکڑ کے وہ لوگ پیسٹ کر دیں گے پھر اگر پوزیٹیو آتا ہے تو اس کو کورنٹین میں ڈال دیں گے دس دن کا یا اگر نیگٹیو آتا ہے تو اس کو ہوم کورنٹین لگا دیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے ائرپورٹ کا مسئلہ ہے اگر آپ نیگٹیو بھی ہے تو آپ کو پوزیٹیو بھی بتا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کا دھیان رکھئے بھائی ہمارا کام سمجھانا ہے ہم سمجھا رہے ہیں باقی آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے آپ گلب سے اگر جا رہے ہیں تو پی سی آر کا ٹیسٹ کرا کے ریپورٹ ساتھ میں ضرور لگ جائیے جو رولز چل رہے ہیں وہ رولز کے حساب سے جائیے اگر آپ سعودی سے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ایر سویدہ پروٹل میں ضرور اپ ڈیٹ کر دی گیا ورنہ آپ مشکل میں پڑھو گے اگر آپ انڈیا چلے جاتے ہیں سعودی عرب سے تو ایرپورٹ جانے کے بعد اگر مہا پر آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے آپ باہر نکل جاتے ہیں تو سات دن تک آپ گھر سے باہر نہیں جائیے ٹھیک ہے یا آپ لوگوں کی سیفٹی کیلئے بتا رہا ہوں اگر آپ باہر گھومتے ہوئے نظر آ گئے اگر پولیس والوں کو پتہ چل گیا پولیس والے آپ کو اندر کر دیں گے یا پھر پوزیٹیو بتا کر کے آپ کو لگا دیں گے تو یہ کلتی مت کریے گا ٹھیک ہے اگر آپ انڈیا سے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں انڈیا سے نیا ویزا کا کام کرا رہے ہو یا چھٹی سے چھٹی گئے ہوئے لوگ واپس آ رہے ہیں پی سی آر ٹیسٹ یا ایرپورٹ میں کرائیے باہر مت کرائیے پہلے معلوم کریے کون سے کون سے ایرپورٹ میں پی سی آر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں یا نیا ویزا والوں کو ٹھیک ہے بہت انپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ورنہ آپ کا پیسہ لقصان ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی مرضی ہے یہ ویڈیو جو ہے شیئر کرنا شیئر کرنا بنتا ہے بھائی لوگ کیونکہ دیکھو ایسے بھائی لوگ پھر سے فسنا نہیں چاہیے میں آپ کو سکرین پہ بتاؤں گا بھائی کے میسیجز بتاؤں گا ٹھیک ہے نا میں کوئی سٹوری نہیں بنا رہا ہوں تو یہاں انہوں نے میرے سے پھر یہ بولا ہے بھائی کیا کیا جائے اب آگے تھوڑا ہیلپ کرو پلیس بہت پریشان میں ہوں یہ گیارہ جنوری کا نیگٹیو ریپورٹ یعنی کہ انہوں نے ریپورٹس بھی میرے کو بھیجائی میں ریپورٹس نہیں بتاؤں گا اور بھائی کا جو ہے کچھ بھی میں ان کا نام اگرہ منشن نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے منع کر دیا ہے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ بارہ کے بارہ پورے مسلمان کے لڑکے تھے بھائی انڈیا میں تو یہ ہندو مسلمان کا چلتا ہی رہتا ہے بھائی خیر اس سے اپنے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جو رولز ہے وہ رولز سب کے لیے ہونا چاہیے سیم سیم والے پونے ائرپورٹ سے ان کو باہر کر دیا گیا ہے ہیدر آباد میں ایسا کچھ نہیں ہے ایک ہی سنگل آپ کو پی سی آر ٹیسٹ کرانا پڑے گا ہیدر آباد ائرپورٹ سے ٹھیک ہے اگر آپ ہیدر آباد سے اگر آپ فلائٹ کے بارے میں یا انڈیا سے آنے والے فلائٹ کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹس کریے میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا کے شیئر ضرور کروں گا کیونکہ کم سے کم ٹیک جس کا آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو یعنی کہ اس چینل پر شاہر کے ویلوگ پر تو دوستو یہ ایمپورٹنڈ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ کا کام بنتا ہے لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ٹھیک ہے نا دوستو ملتے ہیں آپ کے ساتھ پھر کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر کے جب تک کیلئے خیال رکھیں اپنا مہ سلامہ اللہ حافظ